اسلام علیکم دوستو میں عمید کرتا ہوں آپ سب لوگ ایر خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو محبت بھرا سلام تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے یہ تین چھوڑیوں والے ٹوکا مشین کا ریویو دیا تھا سیڈ محمد طفیل 3737 اوریجنل اس کا یہ آپ کو تین چھوڑیوں والے کا بڑے ہیڈ والے کا ریویو دیا تھا جو کہ آپ بھائیوں نے بہت پسند کیا اور اس کی بہت ڈیمانڈ آئی کہ ان کے باقی موڈل کا بھی آپ لوگوں کو ریویو دیا جائے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ان کے باقی موڈل کا ریویو دیتے ہیں ان کے اور موڈل بھی آتے ہیں ان کا ریویو بھی دیتے ہیں ان کے بارے بھی بتاتے ہیں آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھی لگتی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لانمی کر دیا کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی کی بھی جو ضرورت ہو وہ پوری ہو سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی مددار ویڈیو آج کی ویڈیو ہے ان کے مزید دو موڈل کے ساتھ تو دوستہ سب سے پہلے چلتے ہیں ایک موڈل تو وہ ہو گیا تین چھوڑیوں والا بارہ تیرہ کے دلدوں والا بہت ہیوی بیوٹی سیکھیں ہوگی اب آجاتے ہیں ان کا یہ جو نارمل روٹین کا جو ٹوکا مشین ہے اس ٹوکا مشین بھی یہ بھی سینتی تین ستانوے سیڈ محمد تفیل والوں کی یہ ٹوکا مشین ہے اس میں دو چھوڑیاں ہیں ہیڈ ان کا دس گیارہ کا ہے یہ دس گیارہ کا ہیڈ ہے جو عام روٹین میں ہیڈ آتا ہے یہ وہ ہیڈ ہے اور اس کو دو چھوڑیاں لگی ہوئی ہیں ویل کا سائز چھتی سنگھ سائد ہے موٹر بھی سیڈ محمد تفیل والوں کی ہے اس کے ساتھ یہ کمپنی موٹر دیتی ہے اس کی موٹر ابھی نہیں آئی اس کو تین آس پاور کی موٹر لگتی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بھی سپیشل ٹوکا موٹر ہے باپر وائرنگ کی گارنٹی ہے سیڈ محمد تفیل کی گراریوں کے سیٹ کی طرف اچھا تو آئیے اس کے گراریوں کا یہ جو مکمل سیٹ ہے یہ سٹلی گراری کہلایا جب ہوتی مضبوط سیٹ ہے تو آئیے آپ کو یہ دیکھیں یہ پورا گراری سیٹ سٹلی ہے پیچھے یہ بیرنگ ڈلا ہوئے تاکہ جو پلے آ جاتی تھی اس کو بھی کبر کر دیا گیا ہے بہت اس میں چیننگ کی گئی ہے اب آ جاتے ہیں ان بالوں کی طرف یہ دیکھیں یہ بالے جو ہے یہ سٹیٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ سٹیٹ کر دیا گیا ہے یہ جو پہلے چل چل کے ہیڈ آگے کی طرف گر جاتا تھا اس ہیڈ کو کبر کیا گیا ہے تاکہ وہ آگے کی طرف نہ گرے بلکل سیدھا رہے آگے کی طرف گرنے سے اکثر چھویاں خراب ہو جاتی تھی یہ مو خراب ہو جاتا تھا اب الحمدللہ سے یہ چیز بھی کبر کر دی گئی ہے اس ٹوکہ مشین میں کیا مو بھی نہیں خراب ہوگا اور چھویاں بھی نہیں خراب ہوگا اب آ جاتے ہیں ان کے ایک اور ٹوکہ مشین کی طرف جس کو نیولی ابھی بلکل عوام کے لئے متعارف کروایا ہے یہ بھی ہے سیڈ ٹو فیل کا عوامی موڈل یہ عوامی موڈل سپیشلی اپنے بھائیوں کے لئے لانچ کیا گیا ہے ان کے لئے لائے گیا ہے یہ بھی دیکھیں سینتیس تین ستانوے اوریجنل سیڈ محمد تفیل ہے یہ ٹوکہ مشین ان بھائیوں کے لئے ہے جن کے پندرہ سے بیس جانور ہوں یہ انج بھائیوں کے لئے ہے ایک اچھا میاری ٹوکہ فرق کیا ہے اس کے ویل کا اس کا جو ویل ہے یہ دیکھیں یہ چونتیس انچ کیا ہے یہ والا ویل چھتیس انچ کا یہ والا چونتیس انچ کا اس میں ویل چھوٹا کر دیا گیا ہے اپنے بھائیوں کے لئے جن کے کم جانور ہو اس کو وہ یہ لے سکے دوسرا فریم بھی تھوڑا چھوٹا کیا گیا ہے اس میں لیکن باقی اس کی بناوٹ وہی ہے صرف فرق ہے اس کے دیل کا اور فریم مکمل سیٹ یہ بھی بہت ہی دوردست بہت ہی دوردست قوالٹی ہے تمام ٹوکے ان کا ایک سال کی برنٹی کے ساتھ کھاتے ہیں یہ اوامی موڈل اپنے ان بھائیوں کے لئے لائے گیا ہے لانچ کیا گیا ہے جو بڑا ٹوکا ہے فورڈ نہیں کر سکتے لیکن وہ اچھی چیز لینا چاہتے ہیں تو یہ اوامی موڈل لیں یہ بھی سیڑ محمد تفیل کا ہے دونوں کا ایک ہی ہے اس کی بھی سکیلی گراریاں ہیں یہ بھی بہت اچھی گراری ہے اگر آپ لوگ کوئی بھی ٹوکا مشین دینا چاہتے ہیں خواہو دین چھوڑیوں والا ہو یہ دو چھوڑی والا ہو بڑے والا ہو چھوڑے والا ہو آپ دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ رابطہ جب کریں تو اپنا ووٹس ایپ پر میسیج چھوڑ دیا کریں کئی دفعہ بندے ہم سورے ہوتے ہیں یا کئی آگے پیچھے ہوتے ہیں یا کوئی اور مسئلسیات ہوتی ہے تو اپنا اگر کون نہیں اٹھائی تو آپ کے سے ابھی معذرت کرتے ہیں اور وہ آپ اپنی میسیج ہمیں ووٹس ایپ پر وائس میسیج بھیج دیں لکھ کے بھیج دیں ہم تمام تر اپنے دوستوں کا چاہنے والوں کا میسیج بڑھتے ہیں اور اپنے لازمی جواب دیتے ہیں تو اپنے تمام چاہنے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ سیڑ محمد تسینل کے تمام موڈل ہم نے آج وزٹ کروا لیے اس میں آئل بکس بیرنگ بھی ملتا ہے بیرنگ والا بھی ملتا ہے آپ کو اکیلا ہیڈ چاہیے ویل چاہیے تمام چیزیں مل جاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کا ریو یہ ٹوکوں کا ریو پسند آیا ہوگا ہمارے بھائیوں نے پہلے بہت پسند کیا تھا یہ پاکستان کی نمبر ون کمپنی ہے سب سے اچھا ٹوکا بنانے والے آن پھر وہ بہت ہلکے ہو جاتے ہیں نوکر ہو جاتے ہیں ان کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو خیر آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہی پہ ختم امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیئے شکریہ اللہ حافظ